آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر میں آکے انہیں تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھایا میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جی بڑا مشکل انہی کے دمائے اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے انہی کی سٹیٹ پرنٹ سن لیں مفتا اسماعیل کی یہ خاکان عباسی کی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیبت بڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا کام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر پڑے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینگی ہونے لگئے تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا میری یہ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھ لیا ہے یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہے ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کے اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں ویسی بہنگی ہوں گی اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں یہ ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے ہمارے سامنے چار تین چار دو مہینے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کا ہمارے انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے